یال تو ہوں کوئی ساز و سمان تو ہی کھٹا کروں میں تاکہ پریشان نہ ہو جا کے اگر بیہار جانا ہے بنگائی جانا ہے تو وہاں ٹکے کی ضرورت ہے اگر امریکہ جانا ہے حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ تو وہاں بالن کی ضرورت ہے اگر ہمیں دبائی قطر قویت جانا ہے تو دینار کی ضرورت ہے تو اسی طریقے سے جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی ضرورت ہوگی کے نہیں ہوگی حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ تو ہمیں جب وہاں جانا ہے تو قبر کے اندر نہ تو ریال چلے گا قبر کے اندر نہ تو دینار چلے گا نہ وہاں روپیہ چلے گا نہ وہاں پیسہ چلے گا نہ وہاں نور چلے گا نہ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ وہاں سونا چلے گا نہ چاند چلے گی نہ وہاں ہیرے اور جمارات چلے گی پل کے قبر کے اندر اگر کوئی چیز چلے گی تو وہاں نماز کا سکھا چلے گا روزے کا سکھا چلے گا لا الہ کا سکھا چلے گا وہاں محمد الرسول اللہ کی غلامی کا سکھا چلے گا ارے ہم کو کرنی ہے شہن شاہ بطح کی رضا جوئی اگر وہ ہو گئے تو رحمت فرور دگا رکھیں ہم کو کرنی ہے شہن شاہ بطح کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت فرور دگا رکھیں حضرات تو وہاں قبر کے لفظ ہمیں یہ چیز چلانی ہے تو اس کا ہمیں جگار دنیا میں کرنا چاہیے کہ نہیں یہاں پر کرنا چاہیے یہاں سے جانے کے بعد کچھ نہیں ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں مشورہ سنو میرا آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا مشورہ سنو آج لے ان کی پناہ مشورہ دیتے ہیں آلہ حضرت آج آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے ہمیں کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل کچھ نہیں ہونے والا اگر قبر میں چلا گیا تو آج ہی ہوگا جو بھی کچھ ہوگا آج ہی کر لے جو بھی کرنا ہے اسی دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے ہمیں سب کچھ ہے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے کسی کی موت ہو جائے تو جوان کی اگر موت ہو گئی تو اس کے جو جوان دوست ہوں گے اس کے جو رشتے دار ہوں گے گورت سے سنو تو وہ کہتے ہیں یار ابھی تو موٹر سائیکن پس ہی گیا تھا ابھی تو ماروٹی میں بیٹھتے گیا تھا دس منٹ میں ہی ختم ہو گیا یار اس دنیا میں ہے کچھ نہیں ایسی کہتے ہیں نا لوگ اس دنیا میں ہے کچھ نہیں یار ابھی دس منٹ میں ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے عورتیں کہتے ہیں اگر کوئی عورت کسی بیماری میں ختم ہو گئی یا بچے کی پیدائش میں ختم ہو گئی ہوتا ہے تو عورتیں کہتے ہیں ابھی اس کے باپ میں کتنا پیسہ لگایا تھا کتنی آلی شان شادی کی تھی ابھی ایک ہی سال گگرا ہے بیچاری فتم ہوگی ہے کچھ نہیں اس دنیا میں کچھ نہیں ہے اس دنیا میں افسوس کے ساتھ بتاؤ یہ جملے کہتے ہیں کہ نہیں سبھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اس دنیا میں لیکن یہ جملے غلط ہیں ہمیں سب کچھ ہے اس دنیا میں یہ قرآن پڑھنا اس دنیا میں تو ہے نمازیں پڑھنا اس دنیا میں تو ہے روزے رکھنا اس دنیا میں تو ہے ماں باپ کی خدمت اسی دنیا میں تو ہے حج کرنا اسی دنیا میں تو ہے زکاة دینا اسی دنیا میں تو ہے حضرات قابط اللہ کا تواف کرنا اسی دنیا میں تو ہے عرفات میں جانا اسی دنیا میں تو ہے سمزم پینا اسی دنیا میں تو ہے مساجدیں اسی دنیا میں تو ہے مدار اسی دنیا میں تو ہے حضرات محترم پرادران ملت اسلامیہ اسی نیہ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ سب کچھ اس دنیا میں ہے اور اسی دنیا مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے عالی حضرت فرماتے ہیں میرا مشورہ ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے گل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا اور اے میرے پیارے آقا اے مصطفیٰ جانے رحمت جب میں نے دنیا کو ٹٹولا تو سب کچھ یہی پایا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقاہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اور یا رسول اللہ کل قیامت میں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے گل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو یہ بتاؤ یہ سب کچھ دنیا میں ہی تو ہے یہ سب کچھ دنیا ہی میں تو ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے قبر میں جانے کے بعد کچھ نہیں ہے یہاں پہلے سب کچھ قبر میں جا کر تم سوچنے لگو کہ یا نمازہ پڑھوں گا روجے رکھوں گا زکاہ دوں گا جنت کماؤں گا تو وہاں کچھ نہیں ہونے والا اگر دنیا میں یہ تمام کام کرے گا تو قبر میں بھی کامیابی حشر میں بھی کامیابی حضرات محکرم پل سراکھ میں بھی کامیابی اور انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جاؤں گے تو دنیا میں سب کچھ ہے جنت اسی دنیا سے ملے گی حضور نے فرمایا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر درود پڑھے گا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کا دل ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اس دن میں نہ کسی درخت کا سایہ ہوگا نہ کسی بندن کا سایہ ہوگا سورج سوا نیزے پہ کر دیا جائے گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور قیامت کے اس بھیانک دن میں لوگوں کے پسینے اتنے نکل جائیں گے کہ کوئی بدنصیب اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا ڈکنیاں کھا رہا ہوگا کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کے شانوں تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کی زانوں تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کی ناف تک ہوگا کچھ بدنصیب دکیاں کھا کر دوب رہے ہوں گے اللہ اکبر ایسے وقت میں حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو عرض عظم کا سایہ نصیب فرمائے گا حضرات صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ شخص کون ہوگا جمد انشاء فرمائیے آمنہ کے لان نے فرمایا اے صحابیوں سنو جس نے دنیا میں رہ کر دنیا میں رہ کر مجھ پر درود پاک پڑا ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش آدم کا سایہ نصیب فرمائے گا دنیا میں رہ کر تو کیا فرمایا دنیا میں رہ کر دنیا میں رہ کر اگر کام کروگے تو جنت میں جاؤ گے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا قبر میں پٹائیے ہوں گی پٹائیے حضرات مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا